مجھے نہیں نظر آرہا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پروجیکٹ مجھے آتا ہوا نظر نہیں آرہا آج وہ بات پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ پروجیکٹ نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا کہ یہ فارم کا ریٹ اچھا ہو سکتا تھا لیکن فارم کی تعداد بہت زیادہ ہے پینسٹر عرب روپے کا مطلب ہے ایک بہت بڑیانی کی اتنے تو بہریہ ٹون میں بکایا جاتی نہیں ہوگی لوگوں کے جتنے کی یہ فارم ایڈجسٹ ہو رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں حبیب علاہی ایڈوائیس اسوسییٹ سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پرویسا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہریہ ٹون پشاور کی اوپر اس وقت بہریہ ٹون پشاور ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکے ہیں پھر اگستانی والی ہے پھر کہا جا رہا تھا کہ اگست میں لانچ ہوگا لیکن کیا واقعی لانچ ہوگا اور فارم کی سوکر کیا صورتحال ہے پشاور سے بہت بڑی انویسمنٹ ہے فارم کے اوپر کے پی کے میں اس کی بڑی انویسمنٹ کی گئی ہے وہ لوگ پریشان ہیں کالز آ رہی ہیں لوگ کمنٹس کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ایک لاکھ سے اوپر فارم پرچیز کیا تھا ہمارا کیا ہوگا تو چلتے ہیں ڈاڑھ صاحب کی طرف پہلے ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ پھر تشریف لائے ڈاڑھ صاحب آپ کا شکریہ ہے شکریہ سر آپ کا آپ مجھے بلاتے رہتے ہیں لوگوں کی انفرمیشن کے لیے اور عرصب جو ہم نے دس ماہ پہلے ویڈیو جس میں کہا گیا تھا کہ پھر لوٹ گئے تو آپ نے کہا تھا کہ یہ پالیسیز نہیں ہیں پہلے جاتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو دس ماہ پہلے بات کی کہ اتھی آج وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی سر جیسا میں نے دس مہینے پہلے کہا تھا میں برحال اس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میری بات سچ ثابت ہوئی ہے جیسا کہا گیا تھا ویسا ہی تقریبا ہوا ہے اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا ہے میں نے جیسے بتایا تھا کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے ان کے پاس انو سیز نہیں ہے بہت سارے مطلق قانونی تقاضے انہوں نے پورے نہیں کی ہے اس کے باوجود جو ہے پھر اس کے علاوہ میں نے ایک بات اور کی تھی کہ یہ فارم جو ہے مائنس کے اندر بھی کوئی نہیں لے گا اس وقت جس وقت گئے ویڈیو ہم نے کی تھی دس ماہ پہلے اس وقت تقریبا ایک لاکھ سے زیادہ کا اس کا ریٹ تھا اور اس ویڈیو کرنے کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی اس کا ریٹ پینٹالیس ہزار پر بھی آیا تھا اور اس کے بعد پینٹالیس پچاس ساٹھ آخر ستر تک یہ ریٹ چلتا رہا اور آج کل اسی کے مطلب ان بیٹوین کام چل رہا ہے اسی کی اسی اور مطلب ستر اور اسی کے ان بیٹوین کام چل رہا ہے جو کہ لوگوں کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہو چکا ہوا ہے لوگوں نے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ پچیس میں بھی پرچیزنگ کی ہوئی اس کی انہیں کیا حاصل ہوا پروجیکٹو ایڈ دائنڈ مجھے نہیں نظر آرہا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پروجیکٹ مجھے آتا ہوا نظر نہیں آرہا آج وہ بات پایا تکمیل تک پہنچ چکی ہے کہ پروجیکٹ نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں آئے گا تو اڈر سب نہیں آئے گا تو جو لوگوں نے پیٹالیس ارب روپے کیا آپ نے کہا تھا پیٹالیس ارب روپیہ بہریہ ٹاؤن نے لیا تھا اس وقت اب اس کا یہ ہے کہ بہریہ کا ایک ریکارڈ ہے آپ پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں بہریہ نے کبھی بھی لوگوں کو پیسوں کے بدلے پیسے واپس نہیں کیے بہریہ کوئی ایک کاغذ کے بدلے دوسرا کاغذ لوگوں کو تھما دیتا ہے اب پھر بہریہ ٹاؤن ایک نئی لوگوں کو لیے آپشن دیا بہرحال یہ کچھ بہتر ہے چلے کچھ تو لوگوں کے آنسو پوچھیں گے کہ بہریہ ٹاؤن کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس فارم کو ہمارے کسی بھی پروجیکٹ میں مرج کروا لیں ڈیڑھ لاکھ روپے کے عوض فرض کریں کہ آپ نے ایک بیس کا بھی فارم خرید آتا تو آپ اس کا ڈیڑھ لاکھ روپے کا بینیفٹ آپ کو مل سکتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے بہریہ ٹاؤن میں آپ کے پاس اگر اپنی نہیں ہے آپ کی کسی جاننے والے کی ہے وہ اس فارم کو پرچیس کر کے اپنے نام پر فل کر کے جمع کروا دے گا تو اس کی قسطوں میں یا جو بھی بقائی جات بہریہ ٹاؤن کے اس پر ہیں اس میں ڈیڑھ لاکھ روپے میں یہ فارم ایڈجسٹ ہو جائے گا اگر نظر دیکھیں اگر بہت سے لوگ کے پاس تو ذاتی پراپرٹی نہیں ہے تو جن لوگوں کے پاس پراپرٹی ہے جو وہ فارم خرید کے ایڈجسٹ کروائیں گے تو یقینی بات ہے کہ ڈیڑھ لاکھ میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو وہ ایک بیس میں تو نہیں خریدیں گے وہ اگر ان کو کچھ فائدہ ہوگا تو ہی وہ فارم خریدیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ لاکھ سے تو اوپر جانے والا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایڈجسٹ کرائے گا اس کو کچھ فائدہ ہوگا تو وہ ایڈجسٹ کرائے گا جی بلکل ایس صحیح ہے تو اب وہ ڈیڑھ لاکھ میں لے کے تو ایڈجسٹ منٹ نہیں کروائے گا نہیں وہ تو بلکل بھی نہیں کروائے گا لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ فارم کا ریٹ اچھا ہو سکتا تھا لیکن فارم کی تعداد بہت زیادہ ہے پینسٹر عرب روپے کا مطلب ہے ایک بہت بڑی آنے کی اتنے تو بہریہ ٹون میں بکایا جاتی نہیں ہوگی لوگوں کے جتنے کی یہ فارم ایڈجسٹ ہو رہا ہے اور فارم کی ویلیو ہم لگاتے ہیں ستر ہزار سے پینسٹر عرب روپے لی ہیں جب اس کو ہم ڈیڑھ لاکھ پر کنورٹ کرتے ہیں تو یہ پینسٹر کے ایک تیس بن جاتے ہیں یعنی ایک سو تیس عرب روپے بن جاتے ہیں تو اتنی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے بکایا جات نہیں ہے بہریہ ٹون میں بہریہ کے اپنے ایسٹس بھی اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جیسے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد میکسیمم دو سو عرب روپے کے بہریہ ٹون کے پورے پاکستان کے اندر ایسٹس ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک سو تیس عرب ایک سو چالیس عرب روپے کے تو فارم کی مد کے اندر کہاں سے آ جائیں گے کہاں ایڈجسٹ ہوں گے تو اس کا فارم کا ریڈ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک لاکھ کو بھی شاید کراس نہ کریں لوگ جلز بازی نہ کریں ہول کریں فارم بہت ہیں سب کو ملیں گے اور جس جس نے ایڈجسٹ کروانے ان کو انشاءاللہ موقع ملے گا اور بہت کم پیسوں میں ملے گا وہ فائدہ اٹھائیں جلز بازی کا مظاہرہ نہ کریں میں یہ کہوں گا تو ٹھیک ہے دار صاحب اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم کا ریڈ زیادہ بہتر تو نہیں ہوگا اب جن لوگوں نے ایڈجسٹ کروانی ہیں یقینی طور پر جب انہوں کے ایک اچھا فائدہ ملے گا تو وہ پھر ہی فارم پرچیز کر لیا اب اس میں دو چیزیں نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اوپن کر دیا جائے ہر ایک بندہ جس کے پاس یہ فارم ہے وہ اس کو مرج کروالے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو چند ڈیلرز جو ان کے جو اپتورائز ڈیلر کہلیں یا پیارے کہلیں خاص جو ڈیلرز ہیں صرف انہی کو اللہ کیا جائے جیسا کہ ابھی ایک جو یہاں پہ ہمارے ڈیلرز ہیں وہ انہوں نے شروع بھی کر دیا کہ دس پرسنٹ بسکونٹ کے ساتھ آپ کوئی بھی بیلنس کروالے انہوں نے شروع کر دیا ہوگا ہے تو اس طرح اگر تو ہر بندے کے لیے اوپن کیا جائے گا میرا خیال اپنی صورتیال بہتر ہو جائے گی اگر صرف چند لوگوں کو ہی یہ کیا گیا تو پھر ذرا نہیں اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہاں پر تو اس فارم کو تو آپ سمجھ لیں کہ جب 65 ارورپے کے ہم بات کرتے ہیں تو ہزاروں لوگوں نے کے فارم لیا میں تو یہ ہر آدمی کے لیے اوپن پالیس ہی ہونی چاہیے جیسا کہ بحریہ کا وطیرہ ہے کہ وہ اپنے مقصود یا چہیتے ڈیلرز کو ہمیشہ نوازتا ہے وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں عام آدمی اس کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں تو میں بحریہ منیجمنٹ سے یہ ایک ریکوست کروں گا کہ آپ یہ ہر آدمی کے لیے آپ کر دیں اوپن کر دیں کہ جو آدمی بھی چاہے اپنے پلاڈ کے اندر اس فائل کو آکے اس فارم کو آکے مرش کروالے تو میرا خیال ہے کہ بہتر رہے گا تاکہ ہر آدمی مطلب جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں تک یہ فائدہ پہنچ سکے بجائے اس کے چند چہیتے ڈیلرزی اس سے فائدہ اٹھائے اٹھیا اس سے جو اوپرال مارکیٹ یا بیریٹ آر فیز ایٹ ہے یا پنڈی اسلام آباد ہے اگر یہ مرڈنگ پلیسی آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مارکیٹ میں بہتری تھی توقع کر رہے گئے جو رقم ہے وہ لوگوں نے ہولڈ لکھی ہوئی تھی کہ پشاوبر میں لانچ کریں گے پتہ چال جائے گا کہ یہ لانچ نہیں ہونے جا رہا تو پھر وہ جو رقم ہے انویسٹمنٹ ہے میرا خیال ہے یہاں جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی نے پیسہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا بہت سارے لوگوں نے فارم کی صورت میں انویسٹمنٹ کر دیا بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جب پروجیکٹ لانچ ہوگا تو اس میں یہاں پلاڈ خریدیں گے اس کے اوپر ٹریڈنگ کریں گے بہت سارے لوگوں نے گھر بلانے تھے وہاں پہ میرا حال مطلب ہر آدمی نے اپنا اپنا سوچا ہوا تھا اب جب یہ پروجیکٹ نہیں آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پیسہ مارکیٹ میں ہی آنا ہے پراپرٹی کے اندر ہی وہ پیسہ آئے گا اس سے یقینا پراپرٹی کی مارکیٹ میں بہتری آئے گی تو نار سیم اب اس کو سارے معاملے کو کلوزنگ کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جن لوگوں کے پاس اتنے عربوں کے فارم ہیں وہ ایگزٹ کیسے کریں اب کیسے اس سے نکلیں اس کا بہت آسان طریقہ ہے جیسے ایڈجسمنٹ بہریہ ٹاؤن نے دی ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ آج اس کو ایگزٹ کرنا چاہے تو نکل سکتے ہیں یعنی کہ ہر آدمے کی ایک لاکھ سے اوپر کی پرچیزنگ نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے پینتالیس میں بھی پچاس میں بھی پیسٹھ میں بھی یعنی کہ آج بھی اگر آپ چاہیں گے تو اسی ہزار کا فارم مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو داہر سی بات ہے کہ یہ بہت عرصے ایسا تقریباً آپ سو بھلے کہ دس مہنے پہلے جب ہم نے ویڈیو کی تھی اس کے پانچ چھ دن کے بعد سے یہ ریٹ ٹوٹ کر مارچنگ کی پالیسی آئی ہے ہر آدمی کوشش کرے گا کہ یار میں اس کو میکسیمم بینیفٹ لے لوں یعنی ڈیڑھ لاکھ روپے میں اس کو مرض کروا کے اپنے آپ کو کلیر کروا لوں تو میرے خیال ہے کہ اچھا موقع ہوگا کہ لوگ اس سے نکل جائیں اگر کوئی ہول کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے اس کو ہول کریں لیکن میں یہ کہوں گا کہ جہاں مطلب جہاں موقع ملے نا وہاں پہ لوگ اس کو دیں اور اسے اپنی جانک چھوڑا لیں ایڈ ڈائنڈ اس کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے چلیں جی انشاءاللہ دل آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ بہریہ ٹون کی پالیسیز جو ہے افیشل کیا انانسمنٹ ہوتی ہے ابھی تو جو ہے یہ ساری ہم اندازوں کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو ابھی افیشل دیکھتے ہیں چند دنوں میں بہریہ کی سٹیٹمنٹ آجے گی بہریہ کا افیشل نوٹس آجے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ساتھ ہی رات سب ایک بہت بڑا واقعہ ہوئا ہے کہ چار سو لوگوں کو فارج کیا گیا ہے بہریہ ٹون سے ابھی افیشل تو اس کا کچھ نہیں آئے لیکن بہت جو مابسوس رہے ہیں وہ اس چیز پہ تصدیق کر رہے ہیں کہ چار سو وہ لوگ نکالے گئے ہیں جو کہ بہت اوپر کے رینکے تھے ایسا نہیں ہے کہ جو نچھے آفس بہائی یا نچھے لوگ ان کو نکالا گیا ہے تو ہائی رینکے لوگ کو نکالا گیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات بھی بہریہ ٹون پہ آئیں گے بلکل آئیں گے سر بات یہ ہے کہ جو بھی ہائر منیجمنٹ ہے ان کو آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے وہ لوگ یہاں پر اپنی جڑے بنائی ہوئی تھی یہاں پر جو بڑے ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اپنا انڈرگراؤنڈ ایک سلسلہ تے کیا ہوا تھا جس کی ویسے بہریہ کو تو ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ لوگ مصطفیت اس سے ضرور ہو رہے تھے جو بھی ہائر آثارٹیز تھی اور بیلرز جو ہے بل بل آ کر کام کرتے تھے تو میرے خیال ہے کہ بہریہ ٹون نے اچھا اسٹیپ لیا ہے علی ریاض صاحب نے یہ اپنے طور پر اسٹیپ لیا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور انہیں فوری طور پر مطلب انہیں جو ہے اس حوالے سے اپنے جو بھی اثران ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ اندروں نے کہنا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے جو ہائر آثارٹی کو یا ملک صاحب کو یا علی ریاض کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہاں پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو اثرات ہیں دعا کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں بہریات آن کے معاملات اگر بہتر ہوگے تو یہاں پہ جو لاکھوں لوگ اس کے ساتھ بابستہ ہیں ڈیلرز ہیں کمیوٹی ہیں جو لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کو بھی فائدہ ہوگا تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں اندھا چاندروں میں پھر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں بہریات آن پشاور کے حالے سے کیا اس میں تبدیلی آ رہی ہے تیجیز کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر آپ کو دوبارہ اپنے اٹھ دیں گے دار صاحب کا بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ وقتم فوقم مجھے موقع دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم انفرمیشن دے سکیں تازہ طریق خبریں ان کو پہنچا سکیں تاکہ وہ اپنا لاحی عمل تے کر سکیں اور نقصان سے بچ سکیں ہمارا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تاکے لیے اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے سیلز این پرشیس کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ابھی رابطہ کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا